بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیہ یونیسٹری بہاولپور کی طرف سے ایک انتہائی خوش آئین قدم اٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ نواب سر صادق محمد خان خامس کی خدمات کو خراج یقیدت پیش کرنے کے لیے اور ریاست بہاولپور کے حوالہ سے صادق چیئر قیم کر دی گئی ہے ویسے تو اس کا قیام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن دیر آیت درست آیت پچیس فروری دوہزار اکیس کو ہونے والے اجلاس میں اسلامیہ یونیسٹری کے ویسٹ چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب صاحب نے صدارت کی صادق چیئر کے ہیڈ ویسٹ چانسلر ہوں گے جبکہ سیکریٹری پروفیسر شاہد حسن ریزوی صاحب ہوں گے ممبران میں جو قاداور شخصیات شامل ہیں ان کا نواب صادق محمد خان خامس اور ریاست بہاولپور کے حوالہ سے کافی علم اور ریسرچ ہے پرنس بہاول خان عباس عباسی جو کہ نواب صلاح الدین کے سہبزادے اور نواب محمد صادق خان عباسی کے پر پوتے ہیں نواب غیم یار خان عباسی نواب محمد صادق خان خامس کے سب سے بڑے نواسے ہیں نواب کمرو زمان خان عباسی نواب محمد صادق خان خامس کے نواسے ہیں چھ سات کتابوں کے مصنف ہیں نواب صاحب اور ریاست کے حوالہ سے کافی ریسرچ کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طہر صاحب ریاست بہاولپور کے انتظامی امور پر انہوں نے پی ایڈی کی ہے محترم طابش الوری صاحب پروفیسر سید افتاب گلانی صاحب پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب پروفیسر مظر صاحب اور جناب پرویز صادق صاحب صادق چیئر کے ممران ہوں گے صادق چیئر کو فعل کرنے کے لیے جو تجاویز دی گئی ہیں وہ انتہائی قابل ستیش ہیں تجاویز یہ ہیں صادق محمد خان اور ریاست بہاولپور سے متعلق نادر و نایاب دستاویزات کا حصول صادق محمد خان کے حوالہ سے لکھی گئی کتب کا حصول صادق گیلری کا قیام صادق ویب سائٹ سوشل میڈیا پیجزز طالبہ و طالبات کے لیے صادق چیئر لیبریری سر صادق کی حیات و خدمات پر ریسرچ ورک صادق انٹرنیٹ تحقیقی آرکائیو یونیسٹی کی سطح پر سیمینارز اور ویبینارز کا انعقاد تقاریر مباہ سے اور کوئی مقابلے پاکستان اور دنیا بھر میں سابق ہندوستانی ریاستوں پر مہرین تاریخ سے روابط سر صادق ریسرچ جنرل کا اجراء یہ تمام تجاویز بہت اچھی ہیں اللہ کرے یہ تجاویز صرف فیلوں میں نہ پری رہے ان پر عمل درامت بھی ہو ویس چنسلر صاحب کافی متحارک آدمی ہیں جیسے یونیسٹی میں اور اصلاحات لائی جاری ہیں امید ہے کہ سر صادق اور ریاست بھاولپور کے حوالے سے متعلق ان تجاویز کو بھی عملی جامعہ پہنایا جائے گا یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ کریڈر شاید انجینئر پروفیسر ڈاکٹر محمد اطر محبوب صاحب کے حصہ میں لکھا تھا خاصار تاریخ کے ادنا سا طالب علم ہونے کے ناتے ایک گزارش کرنا چاہتا ہے کہ ان تجاویز میں یہ بھی اضافہ کیا جائے کہ سر صادق محمد خان خامس کو نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ سخاوت کا یہ نام ہماری اگلی نصموں کو بھی یاد رہے شکریہ ہماری اگلی نصموں کو بھی یاد رہے